ہائے گائیز مائی نیم ایج لکھن اینڈ آئی لو نیچر ہم بہت سارے پکچھیوں کو اپنے آس پاس دیکھتے ہیں لیکن کچھ ایک کا نام ہی نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں بلکل بھی جانکار نہیں ہے تو آئیے اس پکچھی کی بات کرتے ہیں اس پکچھی کو ہم اپنے گھروں کے آس پاس خاص کر دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کے بارے میں بہت کم جانکاری ہے ید ہی ہم اس کے بھارتی ناموں کی بات کریں تو اس کو ہر ایک چھیتر میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے ان میں سے کچھ ایک کا نام میں لیتا ہوں ہندی کے ناموں کی بات کریں تو دہیر دھیل گوالین دیال دہگل کالی سوی چڑیا اور سنسکرت میں اس کے الگ نام ہیں ید ہی سنسکرت کی بات کریں تو سنسکرت میں اس کو سریوہد دہیک کالکنٹ آدھی بولتے ہیں ید ہی انگری جی کی بات کریں تو انگری جی میں اس کو اورینٹل میگی روبین کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا ویگیا نام کی بات کریں ہم تو کیپسی کا سلیری جو ہوتا ہے اس کا بھوزن کیڑے مکوڑے آدھی ہوتے ہیں چھوٹے موٹے شنیک یا چھوٹے موٹے سے جانبروں کو یہ کھا لیتے ہیں اتنا سندر پکشی یدی یہ ہے تو یہ جرور کسی نہ کسی دیش کا راشتری پکشی تو ہوگا ہاں دوستو تو یدی ہم اس پکشی کی بات کریں تو یہ بنگلہ دیش کا راشتری ہے بارڈ ہے یدی ہم اس کا پرزننکال کی بات کریں تو اس کا پرزننکال مارس سے جولائی تک ہوتا ہے اور یہ اپنے گھونسلے پرانے مکانوں میں یا جھروکوں میں یا کٹیلے پیڈوں میں ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں کوئی اس نیک بغیرہ ان کے بچوں یا انڈوں کا سکار نہیں کر سکتا اب اس کے انڈے کی بات کریں تو یہ چیار سے پانچ انڈے دیتے ہیں اس کو سنگنگ ورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ گانے بہت اچھے گاتی رہتی ہے ہمیشہ یہ چھوٹ چھوٹی جاڑیوں میں یا اپنوں میں بیٹھ کے یہ گھنے جنگلوں میں رہنا پسند نہیں کرتی اپنوں میں بیٹھ کے ایک کٹیلی جاڑیوں پر اونچے اونچے ٹہنیوں پر بیٹھ کے یہ ہمیشہ چینچ آتی رہتی ہیں اسی لئے اس کو سنگنگ ورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو گائیٹس کیاوشہ